اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انپوئر مالا ہور میں ہم نے یہ کیوس پورا کمپلیٹ تیار کیا ہے اس کی مکمل لیکٹک وائرنگ اور اس کی مکمل سیٹ اپ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ پہلے یہ پیچھے میرے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک جنلی کی نئی شاہ پہ ہے تو یہ پہلے یہ رائٹ شایٹ میں میرے دیکھ لیں یہ ہم نے تیار کیا اس کے پہلے سٹرکچر تیار ہوئے اس کے بعد اس میں مکمل وائرنگ الیکٹرک وائرنگ اور دوسر جو بھی کام ہوئے وہ ہم آپ کو سٹر بیسٹے بعد پورا کمپلیٹ دکھائیں گے کہ انپوئر مالا ہور میں ہم نے کیسے یہ تیار کیا تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے یعنی کہ اینڈ پر دکھا دیا کہ پورا تیار جب ہو گیا تھا تو یہ جب ہم سٹارٹ کیا تھا کام تو اس طرح کمنگ سون کے یہ شیٹس لگے ہوتی ہیں یہ تین بائی تین یعنی کہ دس بائی دس دس فٹ بائی دس فٹ یہ جگہ ہے تو یہ ہم نے شروع کر دیا ہے بنانا تو اب یہ ہمارا پہلا دن ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی اس طرح کی جگہ ہوتی ہے تو یہ ہم آگئے ہیں پہلے دن تو پہلے دن ہم ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہم چیزیں لے کے آئے تھے تیاری یہ ہماری یہاں سے ہم نے کرنٹو لینی ہے یہ فرش سے ہمیں یہ جگہ ہے ادھر سے اس کے بعد یہ ہمارے بریکرز ہیں بریکرز سے آپ کو تفصیل بتا رہتا ہوں کہ ادھر ہمارے ایک ایل سی بھی الیکٹرک یہ لگے گا ہمارا ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر اس کے بعد پانچ سادے بریکرز ہیں ان میں ایک سولا امپیر کا پاور ساکٹ کے لیے ہے اور چار جو ہیں ان میں تین یوز ہوں گے ہمارے جو لائٹس اگرہ کے لیے اور ایک سپیر ہوگا اور ایک ایم سی بھی جو ہے ٹو پول ایک ایم سی بھی وہ کنٹرولر پر لگے گا یعنی کہ دو جواہوں میں ایک سم کا مین جو لگنے ہیں وہ مین سرکٹ بریکر لگنے ہیں یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے مال کی اسی کے حساب سے ہم نے یہ سلیکٹ کیا تھا اور خرج دیا تھے یہ بریکر جو جو ان شاپنگ مال کی ادھر کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سنگل پول پانچ بریکر ہیں ان میں چار یوز ہوں گے پانچ یوز ہوں گے چھتا یعنی کہ ایک جو ہے وہ ہمارا ہے ساکٹ پاور ساکٹ کے لیے سولہ امپیر کا دس دس امپیر کے پانچ ہیں یہ جو ہیں ان میں سے یہ سولہ امپیر کا ایک سائٹ پر میں نے کر دیا ہے یہ ہمارا پوری ڈی بھی تیار ہوگی اس کے اندر ایک اور امسی بی کا بھی لگنا ہے وہ ابھی شاید اخریدہ نہیں ہے میں نے ایک اور لگنا ہے کنٹرول پہ کیونکہ یہ جو ایل سی بی ایجن جو جو ارتھ لیکیج بی کر یہ سولہ امپیر کا ہے لیکن ادھر ہمیں اجازت ملی ہے صرف ٹین امپیر کی یعنی کہ دو ہزار وارڈ کے اوپر ہمیں در لوڈ نہیں چلا سکتے اس وجہ سے ایک ہمیں ساتھ کنٹرولر امسی بی ٹو پول کا لگانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہماری جو اوپر لائٹس لگنی ہے نا جو سٹرکچر کے اوپر آنی ہے ان کے یہ ہولڈر ہیں یہ بھی میں ہولڈر تیار کر رہا ہوں یہ لائٹس جو ہمارے آئیں تھیں ساری ایک سائیڈ پر کیبل نکال ہوں یہ دونوں سائیڈ پر کیبل نکلی ہوئی تھی تو میں نے ساری ایک سائیڈ پر اس لیے نکال دی ہیں کیونکہ ہمارے آسانی ہو ایک سواہ کرنا پڑے اوپر جو ہمارے یہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی ابھی ہم جب لگائیں گے انشاءاللہ تو یہ سٹپ بے سٹپ ہم آپ کو سب کچھ ابھی تیار کر کے دکھائیں گے یہ آٹھ لائٹس لگنی ہے اوپر یہ ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو چلی آگے دیکھتے ہیں یہ میرا سکیو ڈیول بھی پڑا ہوئے تھا یہ ساری تیار ہو گئی ہیں لائٹس آٹھ آٹھ ہولڈر رہے ہیں یہ ان کے اندر لگنی ہے لائٹس اوپر والی ٹھیک ہے نا جی یہ ہمارا نیچے کا مین جو ہمارا زمین کے اوپر لگنی ہے یہ ہم میں نے وائرنگ کو پائپ ڈال دی ہیں سارے یہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں جو جیسے کاؤنٹوں کے اندر جو لائٹس لگنی ہے اندر لگنی ہے پاور سپلائیز لگنی ہے بارہ ووٹ کی لائٹس ادھر لگنی ہے سٹرپس لائٹ لگنی ہے تو ان کے لئے یہ ساری وائرنگ ہم نے کیبل ڈال دیا یہ وائر کے کے برم ہم نے ڈالی Griller یہ یعنی کے ساتھ تیسے 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 بھی کہتے ہیں ساتھ اونتیس ساری ساتھ اونتیسے بھی کہتے ہیں دیسز بان میں لیکن یہ ٹو پائنٹ فئی ام ام کی کیبل ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے ذارع کی ادھر ریکوائرمنٹ تھی حالانکہ یہ تین نتیس پر بھی گزارا چل سکتا تھا لیکن ادھر مال کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے یہ تاہر ڈال دیا پاکستان کیبل کی یہ میرے ہلپر ہیں یہ لگے ہوئے ہیں یہ ابھی سراغ نکالنے کے لیے یہ لائٹ کے ہولڈر جو ہیں یہ یہ اس لیے میں نے خود نہیں کیا تھا کیونکہ یہ بہت ہی نازک شیٹ تھی تو میں نے رسک نہیں لیا میں نے کہا یہ انہوں نے تیار کی ہیں یہ پورا جو یہ بھائی صاحب لگے ہوئے نا انہوں نے یہ پورا تیار کیا ہے جو کیوں اس پورا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری میں آتا تھا کہ بھئی کہ اگر میں خود سراغ کروں اور توڑ دوں ان کی شیٹ یہ شیٹ بہت نازک ہے جس کے اوپر یہ لگ رہی ہے ہولڈر لگ رہا ہے یہ بہت نازک شیٹ ہے تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ خود دی ہمیں ہمارے ہولڈر اس پہ لگا دیں تاکہ یہ ہے کہ بعد میں آپ ہمیں کچھ سے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے آپ کی کام میں کچھ خرابی کر دی ہے کیونکہ یہ بہت نازک شیٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اچھا جیے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ جیسے ان کو سمجھایا تھا کہ بالکل یعنی کہ اس کی میرمنٹ کر کے تاکہ لائٹس ہو کر اوپر لگی ہوئی ہوگی لگیں ماشاءاللہ یہ بھائی سب سمجھ گئے تھے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا میں نے تو یہ ان کی میر بنی ہے کہ جیسے ان کو کہا انہوں نے فالو کر کے بہت اچھے طریقے سے ہماری مدد کی اور اب بھی آپ کو خود دی اندازہ ہو جائے گا جب بھی اوپر لگیں گی لائٹس لگیں گے آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ کتنا نفاست سے کام ہوئے یہ دوسری لائٹ لگ گئی ہے لائٹ کا ہولڈر لگ گیا اب یہ تھوڑی دی تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں نا یہ لوہے کا سٹینڈ بنا ہوئے اس کے اوپر شیٹ لگی ہے پلاسٹک کی پلاسٹک شیٹ یہ اوپر سائیڈ والی لائٹس اس طرح آٹھ لائٹس لگنی ہے یہ ایک بھائی سب لگے ہوئے ہیں جو دروازے ہیں اس کے کاؤنٹروں کے ان کے اوپر ہنڈل لگانے شاید یہ کیبل ڈال دیا کیبل ڈالنے کے بعد یہ اوپر شیٹ بھی لگ گئی ہے یہ اب بھی جو دوسرے اوپر لگنے ہیں لائٹس کے ساتھ اوپر ان کے اوپر بھی ہولڈر لگا کے دے رہے ہیں ہمیں یہ ماشاءاللہ یہ ہماری پوری ٹیم ہے ہم پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں بڑا ہی زبردست کیوں اس تیار ہوگا جب کمپلیٹ ہوگا آپ کو دے آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے ویسے آگے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ بڑی بڑی ہی مہارت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے جتنے بھی مارے ساتھ ایکسپرٹس لگے ہوئے تھے بہت ہی کاریگر لوگ ہیں سب بھی تجربہ کار اور بہت ہی منتی اور اچھے ورکرز تھے سارے جن کے ساتھ ہم نے مل کے یہ کمپلیٹ کیا ہے شلیں جی یہ سٹیپ بے سٹیپ کام ہو رہا ہے ابھی یہ آگے جی یہ شیشوں شیشوں کو کام شروع ہو گیا ابھی کاؤنٹر رکھ دیئے گئے ہیں یہ دس بے دس کے کیو اس کے اندر کاؤنٹر جیسے رکھنے ترک دیئے گئے ہیں ابھی ان کے اوپر یہ جو اوپر شیشے شیشے کا کام ہونا ہے وہ شروع ہو گیا اور میں نے ساتھ اپنا جو میرا تو کام الیکٹک ہے تو الیکٹک کے میں نے وائرز وغیرہ ڈال دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اوپر بھی وائرز ڈال دی ہیں ابھی آپ کو انسائٹ بھی دکھاؤں گا انسائٹ پاور سپلائز لگی ہیں ہر کاؤنٹر کے اندر ایک پاور سپلائی لگی ہے جو بارہ ووڈ کی پاور سپلائی ہے تقریباً چار سو وار کی ہر اکاؤنٹر میں ایک سپلائی لگی ہے تاکہ یہ ہے کہ ہر کاؤنٹر میں جو اچھی قسم کی لائٹ جو ہے وہ بندو برس ہو سکے کیونکہ ان کا جو جولی کا سامانہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں بہت یعنی کہ سٹرانگ لائٹ چاہیے یہ اوپر کی طرف ہم نے وائر کر کے یہ ویگو کاؤنٹر بھی لگا دی ہیں اوپر وائرنگ بل کر دی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ٹو پائنٹ فائی آنم کی یہ وائٹ کرر کی جو تار ہے یہ کیمرے کے لیے سکوٹی کیمراز کے لیے اور یہ دوسری جو ریڈ اور بلیک یہ لائٹس کی کیبل ہے یہ آؤٹسائیڈ پر یہ بائی سپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے انہوں نے انہوں کا جو مونو گرام ہے ویرابلز کا وہ تیار کر رہے ہیں یہ بائی سپ بیٹھ کے ادھر سے تھوڑی کٹنگ کر رہے ہیں یہ ششے کاؤنٹر کچھ تھوڑے بہت تیار ہو گئے یہ دیکھیں یہ ایک لائٹ ہم نے بھی لگائی ہے اوپر آپ نے دیکھ لی ہے یہ دیکھیں انسائیڈ ہر کاؤنٹر کے اندر اس طرح تار آئی ہے اندر یہ سب تاریں ہم نے باہر نکال لیا یہاں پر ڈی بی بوکس لگنا ہے ڈسٹیبیشن بوکس ادھر لگنا ہے اس کو ڈی بی بھی کہتے ہیں ڈسٹیبیشن پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور ڈی بی بھی کہتے ہیں 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 اس کو تو یہ ہم نے بھی تیار کر دیا ہے یہ اندر دیکھیں یہ ایسے کر کے کیبل لگا کے بڑی نفاصل کے ساتھ کیبل لگ گئی ہیں یہ بریکر بھی لگ گئے ہیں بریکر کے ساتھ یہ دیکھیں ان کو وائر شو بھی لگ گئے ہیں یہ دیکھیں ارت کیبل بھی لگ گئی ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑا ہی کام صاحب کو پسند آیا تھا جو کیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں نفراست کے ساتھ یہ ساری کمپلیٹ وائرنگ بھی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ویریبلز کے بار مونوگرام بھی لگ گیا یہ الپیٹس کے ایک ایک کے پیچھے بھی میں وائرنگ کروں گا آپ کو بھی دکھائیں گے بھی ہم یہ جی اندر صفائی کر رہے ہیں بھائی صاحب کیونکہ اندر ہم نے ابھی لائٹس بغیرہ لگانی ہے تو اس کے لئے ریکویسٹ کی تھی کہ اندر سے صاف کر دیں یہ سٹرپس لائٹس لگنی ہے جو ادر پڑی ہوئی ہیں یہ بھائی صاحب اب بھی کلر کر رہے ہیں یلو کلر کا یہ ابھی دیکھیں یہ اس طرح میں نے وائرنگ کر کے اندر یہ پاور سپلائی لگ گئی ہے سٹرپس کے لئے یہ دیکھیں بڑی نفاصل کے ساتھ یہ لائٹس بھی لگ گئی ہیں یہ نیچے پاور سپلائی ہے یہ چار سو وارڈ کی بارہ وارڈ کی پاور سپلائی ہے یہ جو باہر وی ایر بلز کے جو ایلفہ بیٹس ہیں یہ جو ہیں ان کو ایک ایک جو ایک ایلفہ بیٹا نا دبیو ای ای آر یہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں یہ انسائیڈ ان کے کنیکشن ہیں ہر جو ایک وارڈ ہے نا اس کے لئے ہر ایک لفظ کے لئے ادھر آہ بارہ وارڈ کی سپلائی لگانی تھی تو یہ میں کوشش کی تھی کہ بھئی اس طرح کی ان کو لگا دوں کہ بھئی بار میں مسئلہ نہ بنیں تو یہ دیکھنے یہ سراخوں سے نکلی ہوئی ہیں ہر وارڈ کا نا ہر لفظ کا ایک ایک تار نکلی ہوئی ہے اور ساری پہلے کٹھی ایک جگہ بھی کی ہیں اس کے بار اس پاور سپلائی کے ساتھ ان کو کنیک کر دیا جائے گا بڑی محنت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اس کی محنت آپ کو انڈری پتہ بھی چل دے گا کہ یہ کتنی محنت سے اور کتنی نفاصل سے سارا کام ہوا ہے یہ ایک کاؤنٹر کے اندر اندر بیٹھ کے اتنا آسان کام نہیں تھا لیکن یہ دیکھیں یہ لگ گئی ہیں لائٹ سے میں کر رہا تھا نا یہ میں نے لائٹ آن کر دی ہیں یہ اوپر آٹھ لائٹ لگ گئی ہیں جو آپ نے دیکھ رہے تھے سٹپ بے سٹپ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے کام اچھا یہ ادھر بھی پاور سپلائی کے بھی لگنے لگی ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی نفاصل کے ساتھ لگی ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ لگ گئی ہے یہ وہ دوسری ہے لیکن یہ پہلے سے لگ گئی تھی یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ تاریں ویاریبلز کی جو بورڈ کی تاریں یہ اس طرح لگی ہیں یہ میں نے سب کو انسولیٹ کر دیا ہے یہ ادھر جو باہر بورڈ لگنا ہے اس کی کیبل ہے یہ ابھی بھائی صاحب جو پلاسٹک شیر تھی اس کے اوپر تھوڑی دول بغیرہ پڑی ہوئی تھی وہ صاف کر رہے ہیں یہ کلر ہو گیا جنکہ مونوگرام ہے اس پر کور یہ اندر لائٹس جل رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سٹپس لائٹس لگ گئی ہیں ماشاءاللہ یہ ابھی تھوڑی سپورٹس دی ہوئی ہیں اس کو ششے کو یہ باب میں ہٹا دی جائیں گی جب سلوشن سوک جائے گا یہ پیچھے بورڈ لگنا ہے بورڈ کو تیارنگ بھی کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تھوڑی در تک آپ کو نظر آ جائے گا تو یہ پوری چاروں طرف سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر بھی یہ سپورٹ لگی ہوئی ہے لکڑ کی یہ بار میں اتر جائے گی یہ لائٹس بھی لگ گئی ہیں اوپر کی تقریباً ایتی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو گیا آگے بھی کام چل رہا ہے یہ ڈی بی بھی تیار ہو گئی ہے یہ لیپ شیل پر آپ کو یہ جو ہے یہ ڈی بی ہے اور لیپ شیل پاور ساکٹس ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایم سی بی ڈبل پول ہے سکر بیکر اور ایک ایل سی بی ہے ارتھلی کے بریکر ہے اس کے بعد پانچ بریکر جو ہیں وہ اس کے دس امپیر کے ہیں ایک سولہ امپیر کا بریکر ہے تو یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا دیکھ لیں کیسے نفاصل سے کام ہوا ہے یہ وہ پاور سپلائی بھی اس کاؤنٹر کی پیچھے اور پاور ساکٹس بھی نظر آ رہی تھی یہ سٹپ سلائٹس میں لگا دی ہیں یہ یہ بھائی صاحبہ بھی اندر نیچے جو فلور ایس کا وہ تیار کر رہے ہیں یہ اب بھی یہ شیٹ لگ جائے گی ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ ساری بتایا آپ کو بہت اچھی ٹیم تھی مزایا تھا کام کرنے میں سارے ہی بہت اچھی دوست تھے دوستوں کی طرح ہم نے سب نے مل کے کام کیا اور یہ میرا امپوری مال میں تیسری شاپ تھی جو میں نے تیار کی ہے تین پہلے تیار دو پہلے تیار کر چکا ہوں یہ تیسری دکان ہے اور یہ ہے کہ بہت اچھا لگا ادھر کام کر کے کہ ماشاءاللہ ادھر سارے سٹاف بھی سب بھی بہت اچھے ہیں یعنی کہ سب نے بہت یعنی کہ اپریشیٹ بھی کیا سب کو میرا کام بھی بڑا پسند آیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو سارے اپریشیٹ کر رہے تھے سب جو ہے کہہ رہے تھے کہ اچھا کام ہو رہا ہے میں نے ستائیس سال رشیہ میں کام کرنے کے بعد پاکستان آیا ہوں تو ابھی یہ میرے پاکستان میں پہلے پہلے کام ہے جب پہلے ستائیس سال پہلے جب پاکستان میں ہوتا تھا اس وقت بھی اس طرح کے کام کرتا تھا لیکن یہ دیکھیں جی یہ کمپلیٹ ہو گیا جی ابھی اس کی اوپننگ ہو گئی ہے تو دیکھیں آپ بھی دیکھ کے کامنٹس میں بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو میرا کام یہ ساری وائرنگ کا کام میں نے کیا ہے اور اس کے ٹین میں سے ٹین نمبر ہی مجھے ملے ہیں آپ بھی دیکھیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے میرا کام ٹھیک ہے نا جی تو انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی لے کے آئیں گے آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھیں تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھا کے تو اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے کائنڈلی ذرا مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں یہ میری نئی نئی ویڈیوز ہیں اگر تو چلیے دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے نا اوکے اللہ حافظ گوڈ بائے موسیقا 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 موسیقا